داروگا کی موت کے بعد سوال اٹھنا لازمی ہے لہٰذا قانون ویوسطہ پر سوال ہے بیہار کی سرکار پر سوال ہے حالانکہ یہ سوال بھی پرانے ہیں لیکن آج تک اس کے جواب نہیں ملے اب داروگا کی موت کے بعد سیاسی پارا چڑھا ہوا ہے اور سرکار سے سوال داگے جا رہی ہیں خانون پر سوال سرکار پر سوال داروگا کی ہتیا پر سیاسی عباد زہریلی شراب سے لوگوں کی موت پولس کرمیوں پر حملہ یا شراب تسکری کا کھیر ہر ماملے میں شراب بندی پر سوالیا نشان لگا ہوا ہے اب بیگو سرائے میں داروگا کی موت کے بعد ایک بار پھر سرکار پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں حالانکہ مدنشید منطری سنیل کمار نے کہا ہے کہ داروگا کی ہتیا کے ماملے میں اس پیڈی ٹرائل کے جریعے کا روائی ہوگی ہماری باتیں ہوئی ہیں وہاں کے جلہ پرساشن سے اس میں کاروائی ہو رہی ہے یہ آپ کا کہنا سچ ہے کہ پہلے بھی گھٹنا گھٹی ہے لیکن پہلے کی گھٹنا میں بھی ساری گرفتاریاں ہوئی ہیں اور اس میں بھی جو کوئی بھی دوشی ہے اس پر کاروائی ہوگی اور اس کو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سپیڈی ٹرائل کرائے جائے تاکہ ابھیوکتوں کو سزا مل سکے ادھر داروگا کی ہتیا پر کیندری منطری گریراز سنگھ نے ایک بار پھر سرکار پر سوال کھڑے کیے ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح پر بے خوف شراب مافیا نے داروگا کی ہتیا کی ہے اس سے صوبے میں خانون بیوستہ پر کئی طرح کے سوال کھڑے ہو گئے ہیں اس کے لیے کہیں نہ کہیں نتیش کمار ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ نتیش کمار کو اپنی زد چھوڑ کر شراب بندی قانون پر پھر سے وچار کرنا چاہیے اور اس کے لیے سرودلیے بیٹھک کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے جمعہ دار کون ہے نتیش کمار اگر کوئی قانون ہے تو نتیش کمار پر قانون کے سکنجے کشنا چاہیے نتیش کمار آپ اپنی جد چھوڑے اور اس پر پنر بیچار کریں سرودلیے بیٹھک بولائے سب انسپیکٹر کو شراب مافیا نے گاری سے روند کر مار دیا تو پپو یادا واق ببھولا ہو گئے انہوں نے پوچھا کہ کیا روپی کو فاسی نہیں ملنے چاہیے کیا روپی کے گھر پر بلڈوجر نہیں چلنا چاہیے داروگا کی ہتھیا پر بیہار کا سیاسی پارہ ہائی ہم لوگ اس کی نیندہ کرتے ہیں اور ایسے جو داروگا جن کی ہتھیا کی گئی ہے ہم لوگ اس پر بہت ہی دکھ جتاتے ہیں اور نشیط روپ سے جو لوگ اس گھٹنا میں سامیل ہوں گے ان کو سجا ملے گی یہ بہت ہی دکھت گھٹنا ہے اور مافیا نے ایک طرح سے سرکار کو چنوٹی دی ہے ماننی مکھمنٹری جی نتیوش کمار جی کا یہ ڈریم پروجیکٹ ہے اور اس سے محلاؤں کے بیچ میں اتصا ہے اس قانون کے لاغو ہونے سے لیکن ان دنوں دیکھ رہے ہیں کہ سرا مافیاوں کا منوبل بیہار میں بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے بیگو سرائے کی گھٹنا پرطرہ سے ایک چنطہ کبھی سے ہے اور ساسن اب پرداز کرنے کے کوئی گنجائس نہیں چھوڑے گی چاہے وہ کوئی ہو پوری طور پر اس پورے گروہ کو کھنگھال کر کے جیل کے سلاکھوں میں ڈالا جائے گا خانون ویوستہ پر سوال ہے سرکار پر سوال ہے دعویٰ ہے کہ داروگا کے گنہگاروں کو جلد سزا ملے گی لیکن کب یہ بھی بڑا سوال ہے پٹنا سے سوپنل سونل اور روپیندر کے ساتھ بیرری پر